جنرل لیبریری سکھر کا شمار ملک کی قدیم ترین لیبریریوں میں ہوتا ہے اس کا قیام 1835 میں عمل میں آیا جب انڈس فلوٹیلا نامی ایک جہازران کمپنی نے اپنے ملازمین کے لیے اسے قائم کیا 1869 میں اسے جنرل لیبریری کا نام دے کر عوام کے لیے کھول دیا گیا 1893 میں اس کی باقیدہ ریلیسٹرشن کروائی گئی اس وقت اس لیبریری میں مذہب، تاریخ، اسلام، تجارت، معاشیات، فلسفہ، عمرانیات، قانون، تعلیم، اقبالیات، تنقید، سائنس، سوان عمری، معلومات، بینکنگ، کمپیوٹر سائنس اور شہری سمیت تیس سے زائد شعبوں میں چھپن ہزار سے زائد کتب موجود ہیں جبکہ کئی سو سال پرانے کلمی نسخے اور متعدد اہم کلمی کتب بھی موجود ہیں پاکستان کی معروف شخصیات حکیم محمد سعید، بیلیسٹر ایس ایم زفر، سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اشرت حسین، جماعت اسلامی کے قاضی حسین مسمیت پاکستان بر میں ایک ہزار سے زیادہ ممبران موجود ہیں حکیم محمد سعید مرہوم جب گورنر سن تھے تو انہوں نے اس لیبریری کا دورہ بھی کیا اس کے علاوہ پاکستان کی نامور عدوی شخصیات نے بھی علم کے اس گیوارے کا متعدد بار دورہ کیا اس لیبریری سے عوام کی ایک بڑی تعداد استفادہ حاصل کر رہی ہے اس حوالے سے ممبران نے بتایا کہ میں نے اپنی تعلیمی اور مشغلے کے حوالے سے جنرل لیبریری کی کتب سے فائدہ حاصل کیا جنرل لیبریری میں جو کہ بہت پرانا تعلیمی ادارائی ہے اس میں ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں انگلیش لیٹرچر ہو اردو لیٹرچر ہو سائنس ہو ہر قسم کا عدب بھی موجود ہے اور ڈیلیز آتی ہیں یہ لیبریری فرد وائد سے نہیں چل سکتی اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور اس کو آگے سے آگے بڑھا کر آنے والی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بلا زخیرہ اس میں مہیا کرنا ہے تاکہ آنے والی نسل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے متعدد کتب علماریاں نہ ہونے کے باعث خراب ہو رہی ہیں لیبریری کے انتظامات کے حوالے سے لیبریرین عبدالستار اخوان نے بتایا کہ جنرل لیبریری میں اس وقت تقریباً چھپن ہزار کے قریب کتابیں موجود ہیں اور اس کے اندر فارسی، اردو، انگریزی، ہندی، سنسکرت کے تمام کتابیں موجود ہیں اس کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید کا پانچ سو سالہ پرانا قلبی نسخہ بھی موجود ہے اس کے اندر قلبی نسخوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس ہے تقریباً ہر روز یہاں علم کے جویاں دو سو سے زائد اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ خود مختیار ادارہ ہے اس کو صوبائی اور وفاقی سطح پر اس کی کوئی گرانٹ نہیں ہے اور زلی حکومت اور یہ شہری حکومتیں جو اب قائم ہوئی تھی ان کی نے بھی کوئی خاطر خاطر وجہ نہیں دی یہ خود مختیاری طور پر ممبران سے فیس وصول کرتی ہے یا اہل خیر حضرات سے تعاون حاصل کرتی ہے اس سے اس کو چلا رہے ہیں مالی مشکلات اس کو درپیش ہیں کمپیوٹرائز دور میں جہاں انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہے مگر اس کے باوجود لیبریریوں کی اہمیت بھی برقرار ہے اخراجات کو چند مخیر حضرات کے تعاون سے چلائے جاتا ہے کلیل آمدنی کے باعث انتظامیہ کو اخراجات کے لیے مشکل کا سامنا رہتا ہے قومی تعمیر و ترقی میں لیبریریوں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے حکومتی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سکھر کی اس قدیم لیبریری کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں تاکہ ان نائب کتب کی حفاظت ممکن ہو سکے کیمرامین اکبر عباسی کے ساتھ عمران ملک پاکستان ٹیلیویزن نیوز سکھر سارا پاکستان کے لیے سکھر سے عمران ملک